یہ آپ غور کریں کہ قرآن مجید نے بار بار یہ بات کیوں کی ہے کہ ایہ کم وزن کہ بدگمانی سے بچو تجسس نہ کرو تو نہ لگاؤ یہ ان چیزوں سے منع کیا پازٹیو اپروچ رکھو مصبت سوج رکھو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے یہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی بات ختم کر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی جب مجھے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میرے کرنے سے میں اگر کسی کا کتنا ہی برا کہونا چاہوں نہیں ہوگا اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس طرف لگنے کیوں میں اپنی سوچ کو منفی کیوں رکھو مصبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھئے اسلام نے یہی ہماری تربیت کی ہے کہ آپ مصبت سوچ رکھیں اور اپنی تربیت خود کریں ایک بکاری مانگ رہا تھا ایک آدمی آپ جیسا کوئی اکل مند آدمی آیا اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو ہٹے کٹے ہو ٹھیک ٹھاک تمہارے پاس تو بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا کہ اگر میں تم سے کچھ چیزیں مانگ لوں اور بدلے میں تمہیں پچاس ہزار رپیہ دے دوں تو کیا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے کہا کہ اچھا اس نے سمجھا اس نے جلدی جلدی وہ اپنا وہ جو اس کے پاس ٹھیلا تھا وہ اتارا کہ شاید میرے پاس تو دیکھیں جی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آپ کی طرح کا جو اکل مند اور دان آدمی تھا اس نے کہا کہ تمہارے پاس دیکھو دو ہاتھ ہیں میں بیس ہزار میں ایک آتھ خریدنا چاہتا ہوں تو بیچنے کے لیے تیار ہو اس نے کہا نہیں نہیں میں تو ایسا نہیں کر سکتا دو آنکھیں ہیں دس ہزار کی ایک آنکھ ہی دے دوں دو ٹانگیں ہیں بیس ہزار کی ایک ٹانگ ہی مجھے دے دوں وہ کہنا کہ نہیں جی میں اس طرح کا صفدہ نہیں کر سکتا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے تیرے پاس کتنی قیمتی چیزیں ہیں میں نے تو تھوڑی سی قیمت لگائی ہے تیرے پاس ایک ایک نہیں دو دو چیزیں ہیں اور نہ معلوم اور کتنی نیمتیں ہیں تیرے پاس ان کو بروے کار لاؤ یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں تیرے پاس کیوں دردر پھر رہے ہو اگر سوچ مصبت ہو نیگٹیو اپروچنا آدمی رکھتا ہو تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے ہماری سوچ ہی منفی ہوتی ہے ہم اتنا زور خود آگے بڑھنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسرے کو ڈاؤن کرنے میں لگاتے ہیں بہت ایک آدمی کھڑا ہے آپ اگر زبردستی اس کو بٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خود جتنا وہ نیچے جا رہا ہے نہ آپ کو بھی اتنا نیچے جانا پڑے گا آپ کو بھی جھکنا پڑے گا تو مت کریں یہ کام مصبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھئے اسلام نے ہماری یہی تربیت کی ہے کہ فرد کی حیثیت سے اور قوم کی حیثیت سے آپ نیگٹیو اپروچ ختم کر دیں مصبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں جب آپ اس انداز میں سوچیں گے تو پھر آپ کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع اور رستے خود بخود پیدا ہو جائیں گے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ بہت بڑا نامور صافی ہندوستان ٹائمز کا خشونت سنگھ اس نے جاپان کا دورہ کیا اور اس کے تاثرات میں اس نے لکھا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں پر جس طرح ہم ہر معاملے میں امریکہ کو گالیاں دیتی ہیں بھئی یہ امریکہ میں کہتا ہے کہ آپ دودھ میں پانی ملا ہو یہ امریکہ میں کہتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کے اندر بھئی مانی کریں یورپ کو گالیاں امریکہ کو گالیاں اسرائیل کو گالیاں انڈیا کو گالیاں میں چوہ جے پتہ نہیں قوم کو کیا ہو جاتا ہے کھیل کو کھیل سمجھنے کی بجائے لوگ جنگ سمجھتے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اللہ ہی معاف کرے سوچ یہ عجیب و غریب ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب واپس آیا وہ جب وہاں سے واپس آیا تو اس نے اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ میں جس ٹیکسی میں تھا میں نے اس اس کے ڈرائیور سے یہ سوال کیا کہ یہاں میں نے عجیب بات دیکھی ہے کہ لوگ نا امریکہ کے خلاف کو بات نہیں کرتے ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے ہم تو سارے الزامات اپنے اڑوس پڑوس پر لگا دیتی جس طرح ہم میں سے ہر شخص کو عادت یہ ہے کہ جو بھی ہم نے جرم کرنا ہے نہ جو بھی گناہ کرنا ہے آخر میں شیطان کے خاتے میں ڈالنا ہے بھا جی شیطان نے گمراہ کر دیا تھا وہ ایسے لوگ قیامت کے دن بھی ایسے ہی کہیں گے قرآن پاک میں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یا الہی مرد کوئی قصور ہی نہیں شیطان نے ہمیں گمراہ کیا اللہ تعالیٰ شیطان کو بلائے گا ادھر آوے ذرا ادھر آجو یہ اس کو تم نے گمراہ کیا تھا تو شیطان وہاں یہ کہے گا کہ جی میں نے اس کو کب گمراہ کیا میں نے تو اس کو صرف رستہ دکھایا تھا میں نے کونسی زبردستی کیا یہ خود اسی طرف جانا چاہتا تھا میں نے اس کو بتایا کہ ادھر یہ ہے اور ادھر یہ ہے تو بس یہ اپنی خواہشات کے بے لگام گوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ میرے پیچھے دھوڑنے لگا تو میں نے اس کو کب گمراہ کیا ہے میں نے کونسی اس کے ساتھ زبردستی کیا مت ڈالیں ہر چیز شیطان کے کھاتے میں ڈالنے ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں ڈالنے ہر چیز دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے اپنی تربیت خود کریں ہم اپنی سوچ کو مصبت رکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ یہاں لوگ امریکہ کو برا نہیں سمجھتے حالانکہ اس نے تمہارے دوسری جنگ عظیم میں آپ تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جاپان کی تباہی کر دی اس نے دو شہر تباہ ہو گئے جو بڑے سنتی شہر تھے ناغہ ساکی اور ہیروشیما وہ کہتا ہے کہ اس کے جواب نے مجھے حیرت زدہ کر دی اس نے کہا نہیں اس میں امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ اس میں ہم سے غلطی ہوئی تھی پرل ہاربر پر حملہ ہم نے پہلے کیا تھا جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جاپان نے پہلے امریکی بحری اڈے پر یہ حملہ کیا اور اس کا بڑا زبردست نقصان ہوا تھا اس کے رد عمل میں پھر یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ ٹیکسی ڈریور کہنے لگا کہ ہم نے سے عطی کی تھی وہ تو جنگ میں شریک نہیں تھا صرف شروع میں اسلحہ اسلحہ دے رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ باقاعدہ جنگ میں کودا اور اس نے تو ہم پر بم پھینکنے سے پہلے ہمیں وارننگ دی تھی کہ اتحار ڈال دو ورنہ میں تم پر ایٹم بم گرا دوں گا اور ہم نے اس کو مزاق سمجھا تھا آج وہ ہمارا دوست ہے بات ختم ہو گئی میں بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اپنے کتنے بڑے دشمن کو بھی بساوقات ایک جملے کے ساتھ سر نبون کر سکتے ہیں اپنا دوست بنا سکتے ہیں مکہ فتح ہوا خود حضرت اطاب بن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا اور حضور خطبہ دے رہے تھے اور سامنے سارے لوگ بیٹھے ہو گئے ہیں سارے لوگ سامنے موجود ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں حضور نے حکم دیا کہ بلال بیت اللہ پہ چھت پر چلے جاؤ اور آزان دو تو کہتے ہیں جب وہ آزان دے رہے تھا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھو یہ بڑا تحقیر امیز لفظ کہ یہ صحابشی قوے کو یہاں پر کھڑا کر دی میں اسی طرح کی باتیں مسلسل سوچ رہا تھا کہ اچانک اللہ کے نبی نے ہمارے لئے یہ معافی کا اعلان کیا اور خود ان کو اسی صحابی کو حضور نے اعلان فرمایا کہ ہم آگے ہنین کی طرف جا رہے ہیں اور آج کے بعد عطاب بن عسیب جو ہیں یہ مکہ کے گورنروں میں کہتے ہیں کہ بس میری تو بس ہوگی آپ اپنے طاقتور ترین دشمن کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں نفرت ختم کر کے مصبت انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت سمرکی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ اگر سوچ مصبت ہو تو جو لوگ کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس وقت جاپان جو ہے اس کا بجڈ کیا ہوتا ہے اور جو امریکہ کا اس کے مقابلے میں جو ٹریڈ ڈیفسیٹ جسے آپ کہتے ہیں تجارتی خسارہ وہ کتنے بلین ڈالرز کا ہے اس کے مقابلے میں جاپان بہت اچھی پوزیشن میں ہے دوسری جنگ عظیم میں شکست کھانے کے باوجود میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قومی سطح پر بھی اپنی سوچ کو مصبت بنائیں اور خدا کے لئے اپنے خاندان میں اپنے گلی محلے میں اپنے شہر میں اپنی سوچ کو ٹھیک رکھیں اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پورا عرب جو ہے آپ کے زیرے نگی ہوا کہ جس کی انسانی تاریخ میں کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا موسیقی